دوستو نمسکار دوستو اگر آپ لوگ بھی کرسماس اور نیوئر سیلیبریشن کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اپنے دوستوں یا فیملی کے ساتھ کہاں گھوما جائے اور کیسے کرسماس اور نیوئر کو سیلیبریٹ کیا جائے تو چلیے آپ کی ٹنسنم دور کر دے رہے ہیں اب جارہ سوچیے کسی ہیلی اسٹیشن میں آپ اپنا نیوئر منا رہے ہوں اور وہاں پر آپ کو برفباری بھی دیکھنے کو مل جائے تو جاہز سی بات ہے کہ یہ کسی سونے پر سوہاگے سے کم نہیں ہوگا تو آپ کو بتاتے ہیں ایسا کچھ اگر آپ سونچ رہے ہیں تو ہیلی اسٹیشن مسوری آپ کے لیے ایک پرپیکٹ ڈسٹنیشن ہے تو دیر مت کیجئے کیونکہ یہاں پر ستر سے اسی پیزدی ہوتل گسٹ آؤس بک ہو چکے ہیں کرسماس اور نیوئر کا سبی کو بڑی ہی بے سبری سے انتجار رہتا ہے پہاڑوں کی رانی مسوری بھی اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہے تو دوستو اس کے بھی سے میں پوری جانکائے دوں گا اور آئی آر سی ٹی سی کا جو ٹور پیکٹ ہے خاص کر آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آیا ہوں اس کے بھی سے میں پورا ریبیو بتاؤں گا پوری جانکائے دوں گا کہ کتنا اس کا فیر لگنے والا ہے اور اس میں کیا سب دھائیں ملنے والی ہے اور کیا سب دھائیں نہیں ملنے والی ہے کون کون سے ڈیشنیشن اس ٹور پیکٹ میں کور ہونے والا ہے تو پوری جانکاری کے لئے آپ لوگ لاش تک ویڈیو پر جروع بنے رہے ہیں تب ہی آپ لوگوں کو پوری جانکاری مل پائے گی تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک نمیدہ نہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک پسٹو میلا چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل آئیکنوں سے جروع پسٹ کر لیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو جانکاری آپ کو مل سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو مسوری میں ویکنڈ سنیوار اور ربیوار پر ہر بار کی طرح اس بار بھی پریٹکوں کی کافی بھیر عمر پڑی ہے باجاروں میں کافی چہل پال دیکھنے کو مل رہی ہے گرم کپڑوں سے پیک ہو کر پریٹک مسوری کی سندر وادیوں کا لوس پوٹ رہا رہے ہیں اور دوستو یہاں پر آپ کیا کیا گھوم سکتے ہیں تو مسوری میں بھٹا فال، گن ہیل، کمپنی گارڈن، مال روڈ، کلاوڈ اینڈ، جارج ایوریسٹ، کیمپنی فال بھی گھومنے کے لیے کافی بہترین جگہ ہے تو یہاں آنا نہ بھولیں یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو جولی گرانڈ تک ہوای سیوہ کی سبیدہ ہے جب ایک دہرہ دون تک ٹرین اور بس سے سفر کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں آئی آر سی ٹی سی کے اس ساندھار ٹور پیکچ کے بھی سمیں دوستو اگر آپ ان سردیوں کے موسم میں بھکت کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کی وادیوں کا لوت پٹھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے ہاری دوار اور مسوری سب سے بہترین جگہوں میں سیکھ ہو سکتی ہے ہاری دوار میں گنگا سران اور مسوری میں پہاڑوں کا لوت پٹھانے کے لیے اچھک پریٹکوں کے لیے آئی آر سی ٹی سی کافی خاص ٹور پیکچ اپلپ دکر آ رہا ہے آئی آر سی ٹی سی کی اس ٹور پیکچ میں یاتریوں کو ہاری دوار اور مسوری کے ساتھ چنڈی گھر گھومنے کا بھی موقع ملے گا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس ٹور پیکچ میں آپ لوگوں کو کیا کیا کار کم ہونے والا ہے تو دوستو پھر ڈے آپ لوگ بھپال ریلوے سٹیشن سے رات کے بارہ بج کر پچاس منٹ پر سفر شروع کریں گے رات بھر کی یاتری کے بعد یاتری اگلے دن دوپاہ تین بچ کر پہتیس منٹ پر چنڈی گھر پہنچ جائیں گے اور چنڈی گھر میں ہوتل کو دیر آرام کریں گے اور پھر سو کر کے چنڈی گھر کی کچھ فیمس جگہ جیسے کی سکھنا لیک روز گارڈن کی سہر کریں گے اور اس کے بعد ہوتل میں ڈنر کرنے کے بعد اوور نائٹ اسٹے بھی آپ لوگ چنڈی گھر کے ہوتل میں ہی کریں گے تو سیکنڈ دے بھرک فاسٹ کرنے کے بعد ہوتل سے چیک آؤٹ کریں گے اور ہری دوار کے لیے نکل پڑیں گے ہری دوار میں ہوتل میں چیک ان کریں گے اور ہر کی پاڑی کو بھی جت کریں گے رات میں ڈنر کریں گے اور اوور نائٹ اسٹے بھی ہری دوار میں ہی کریں گے تو تھرڈے کچھ اس طرح کا کارکرم ہونے والا ہے بھرک فاسٹ کریں گے اس کے بعد ہوتل سے چیک آؤٹ کر کے منصہ دیبی مندر کے درسن کریں گے اور پھر مسوری کے لئے نکل پڑیں گے مسوری میں رات میں ڈینر کریں گے اور اوور نائٹ اسٹے بھی مسوری میں ہی کریں گے دوستو فورتھ دے کچھ اس طرح کا کرکم ہونے والا ہے بریک فاسٹ کرنے کے بعد جو بھی مسوری کے لوکل سائٹ سنگ جگہیں ہوں گے وہاں پہ آپ لوگ بیجیت کریں گے رات میں ہوتل میں ڈینر کریں گے اور اوور نائٹ اسٹے بھی مسوری میں ہی کریں گے فب دے کچھ اس طرح کا کرکم ہونے والا ہے برکفاسٹ کرنے کے بعد آپ لوگ ہوتل سے چیک آؤٹ کریں گے اور چنڈی گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے چنڈی گھر میں ہوتل میں چیک ان کریں گے اور سام کو فری رہیں گے تو آپ چاہیں تو ساپنگ بھی کر سکتے ہیں اور دینر کریں گے رات میں اور اس کے بعد آپ لوگ اور نائٹ اسٹے بھی چنڈی گھر میں کریں گے دوستو سکھ دے آپ لوگ برکفاسٹ کرنے کے بعد ہوتل سے چیک آؤٹ کریں گے اور چنڈگر ریلوی سٹیشن کی طرف نکل جائیں گے چنڈگر ریلوی سٹیشن سے آپ کو نو بجے ٹرین ملے گی جو بھوپال کے لیے روانہ ہوگی ساتھویں دن آپ لوگوں کا ٹرین کے دوارہ ایک بچ کر پچیس منٹ پر بھوپال پر آگمن ہو جائے گا اس کے بعد اس ٹور کا دائنڈ ہو جائے گا اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس ٹور پیکنج میں آپ لوگوں کو کیا کہ سب دہمین لے والی تو دوستو بوکنگ کے سامنے اپلبدتا کے ادھار پر تھرڈ ایسی سیکنڈ ایسی میں ٹیٹرن ٹرین کا قرارہ سامل ہوگا ڈیلکس ہوتل پانچ راتوں کے لیے آپ لوگوں کو آواز دیا جائے گا اور دوستو گروپ سائٹ کے حساب سے آپ لوگوں کو وہاں اپلبد کروایا جائے گے جس کے دورہ آپ لوگ سائٹ سینگ کریں گے اور کہیں بھی آنے جانے میں اس کا اپیوگ کر سکیں گے اور دوستو آپ لوگوں کو پانچ بڑک پاسٹ ملے گا اور پانچ ڈینرز بھی ملے گے اس کے لیے وہ سارے ٹیکس بھی اسی میں انکلوڈ رہیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس ٹور پیکنج میں کیا کیا آپ لوگوں کو سب دہمین نہیں ملنے والی دوستو ٹرین کا بھوجن اس یاترہ میں سامل نہیں ہے کسی بھی اس مارک میں پرویش کے لیے جو انٹرنس پریس لگتی ہو وہ بھی اس ٹور پیکنج میں سامل نہیں ہے دوپہر کا بھوجن یعنی کی لنچ آپ کو اس ٹور پیکنج میں نہیں ملنے والا بیکتگت خرچ جیسے لانڈری، ٹیلیپون کارل، ٹیپس، گریجوٹی، ملر وارٹر، ساب، ایوم ہارڈ ڈرنگ، راپٹنگ، راک کلائنبنگ، پیرا گلائنڈنگ مطلب یہ سب آپ لوگوں کو اس ٹور پیکنج میں نہیں ملنے والا ہے دوستو اس کے لیے اگر آپ لوگ اترکت بھوجن یا راستے میں بھوجن یا درسنی اسطلوں کی یاترہ اور یاترکارکم علکھت گت بیدھیوں کے علاوہ کوئی انگت بیدھیا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی جیب دھیلی کرنی پڑے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ اس ٹور پیکنج میں آپ لوگوں کو کتنے دن لگنے والے ہیں اور کتنا فیر لگنے والا ہے تو دوستو سات دن اور چھے راتوں والے اس ٹور پیکنج کے لیے آپ کو اٹھارہ جان نو سو روپے خرچہ کرنا پڑے گا تو دوستو یہ ہے آئی آر سی ٹی سی کے مسوری ٹور کے بیچے میں جانکاری اگر آپ لوگوں کے جانکاری اچھی لگو تو پلیز اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو دوستو ملتے ہیں نئے ٹاپک ساتھ نئے ویڈیو میں جائے ہندہ آپ کریں